موسیقی ہلو ایوریون تو کیسے سب لوگ اور گیمنگ سائٹ پہ آپ سب کا ویلکم اور بھائیہ آج کے گیم پلے میں یہاں پہ ہو چکی ہے ایک چھوٹی سی پرابلم پرابلم یہ ہو چکی ہے کہ ہماری کاؤز ہو چکی ہے میسنگ جی ہاں لازٹ ٹائم جب میں نے چیک کیا تو ہمارے پاس 40 پلس کاؤز تھی لیکن ابھی رہ گئی ہیں صرف 14 مطلب 14 40 سے صرف 14 رہ گئی ہیں تو میں ان کو پروپرلی فیڈ کر رہا تھا اس میپ میں پہلے بھی ایک فضول سا ایرر آیا ہوا تھا کہ میں پروپرلی اپنی کاؤز کو فیڈ کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ملک پرڈیوس نہیں کر رہی تھی مینر کے ڈھیر لگا رہی تھی سلری کے ڈھیر لگا رہی تھی لیکن نہیں پرڈیوس کر رہی تھی تو وہ ملک پرڈیوس نہیں کر رہی تھی تو اب جو ہے وہ تو میں کافی زیادہ جو ہے وہ سرپرائز ہوں اس چیز کو لے کے کہ ملک آل ریڈی میں نے بہت زیادہ ٹائم انویسٹمنٹ ریسورسز اور ایفرٹ پوٹ کی تھی اپنی کاؤز کو فیڈ کروانے کے لیے ان کو کاؤز کو فیڈ کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے سپیشلی فارمنگ سیمیلیٹر نائنٹین میں ان کو بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو اگر ساری چیزیں آپ کسی موڈ کے تھرو بھی ان کو پروائیڈ کرنا چاہیں تب بھی آپ کو ایک اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ ان کے ساتھ سپینڈ کرنا پڑتا ہے جو کہ اگر آپ سمپل فارمنگ میں سپینڈ کریں تو آپ زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں لیکن پھر بھی آہ میں نے گیم کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ پیسہ کمانا ہی تو آہ گیم نہیں ہے نا مقصد اس گیم میں کچھ فن بھی ہے تو میں نے فن کے لیے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کاؤس کو رکھا لیکن آہ ایڈون نو کہ کیا ہو گیا رہا ہے اس میپ میں تو اب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک بار پھر ایک لاسٹ چانس ایک لاسٹ ٹرائے کرتے ہیں کاؤس کو ٹینڈ کرنے کی اس میپ میں اگر اس بار بھی پروڈکشن آہ نہیں سٹارٹ ہوئی ملکی تو ہم سمپلی اس پورے پورے پروڈکٹ کو ہی جو ہے وہ کینسل کر دیں گے اوکے جی تو یہ والا کلٹیویٹر جو کہ میں ریسنلی یوز کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک موڈ ڈاؤنلوڈ کی ہے میں نے ایک یوٹیوب ویڈیو میں دیکھا تھا اس کو مجھے یہ کافی زبردست لگا اولڈ ہے لیکن اس کے جو سپائکس ہیں وہ اتنے زیادہ جب وہ مطلب کے نیچے آپ لور کرتے اور ڈرائیو کرتے تو اتنی زیادہ مطلب وہ سیٹس فیکٹری ہوتے ہیں مطلب مزہ آتا ہے اس کلٹیویٹر کو یوز کرنے آپ کو سچی میں لگتا ہے کہ واقعی یہ سپائکس جو ہیں یہ اس کے زمین کے اندر گئے ہوئے ہیں اور سچ میں ٹریکٹر کا ظہر لگ رہا ہے جبکہ باقی جو ہے کلٹیویٹر ان میں وہ فیلنگ نہیں ہے تو یہ ایک وجہ تھی تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو شو کرواتا ہوں پہلے ہم یہاں پہ اپنے اس جو ہے وہ کلٹیویٹر کو پارک کر لیں پروپرلی تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بھی ہیں ہمارے کاؤز کے سٹیٹکس اوکے جی تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ ابھی کسٹیٹکس ہیں بائی دوئے اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے ان کو بھوک سے مار دیا تو یہاں پہ نو یہ والی کاؤز ہیں فور یہ والی رہ گئی ہیں اور ایک یہ والی رہ گئی ہیں تو کاؤز جو ہیں وہ یہ والی سٹیٹکس سے پہلے کی مسنگ ہے یہ تو ابھی میں نے تھوڑا سا ٹائم فاسٹ فارورڈ کیا تھا تو اس وجہ سے یہ جو ہے ان کی تھوڑی سی سپلائز وہ ہیں وہ کم ہو چکی ہیں خیر اب ہم سمپلی جو ہے وہ تھوڑے سے ان کے ریسورس جو ہیں وہ ریفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وارٹر آن لوڈ کرتے ہیں اور جو بھی ان کو ریکوائر ہیں چیزیں وہ آن لوڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی دیکھیں ایک بار پھر کہ ان کی پرڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے ملکی یا نہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں سمپلی تھوڑا سا وارٹر جو ہے وہ لوڈ کرتے ہیں اپنے اس وارٹر ٹینک میں اور ویسے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں یہ ندی والا پانی جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں صاف پانی کی ندی ہے مطلب اب میں میری جان چھوٹی ہوئی ہے ایک ایک ایکسٹرا وارٹر ٹینک انسٹال کرنے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی کو پرابلم ہونی چاہئے کیونکہ آفٹرال یہ بھی پانی صاف ہی ہے اوکے جی تو آئی ڈونٹ نو کہ آہ اب ٹھیک ہو رہا ہے پارک کمال ہے پہلے پتہ نہیں کیا پرابلم آگئی تھی اس کو اوکے جی تو مجھے ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ ہمارے سوئے بینز جو ہیں ان کا ریٹ جو ہے وہ کافی انکریز ہو چکا ہے تو آئی گیس کہ یہ پرفیکٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنے سوئے بینز ان کو سیل آؤٹ کر لیں اٹھارہ سو روپے ملد اٹھارہ سو ڈالر جو ہے وہاں میں مل رہے ہیں which is impressive تو سوئے بینز ہم نے اپنے ٹریلر میں بھر لیے ہیں اب ہم سمپل ہی ان کو بیچنے جا رہے ہیں اور آئی ڈونٹ نو کہ جیسے ہمارے سینڈی بے میں ایک ہی سٹور پہ سب سے زیادہ ہائیسٹ پرائس ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں یہ ایسا کیوں ہیں اس میں بھی اس میں ہمیں بھی ایک ہی سٹور جو ہے گرین مل وہیں پہ ہمیشہ جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ پرائس ملتی ہے میری خواہش ہی رہ گئی کہ میں کسی اور سٹور پہ بھی جا کے کوئی چیز بیچوں لیکن نہیں ایک ہی بورنگ سے سٹور کے اوپر سہل لگتی ہے اور ایک ہی بورنگ سے سٹور پہ اب میں بے وکوف تو ہوں نہیں کہ گھٹے میں ساری چیزیں بیچ دوں افکورس کہ مجھے پیسہ بھی چاہیے لیکن یہ کوئی ڈائیورسٹی نہیں ہے یار مطلب اب ان کو چاہیے کہ ڈیفرنٹ سٹور پہ ڈیفرنٹ ہائی پرائسز ہوں یہ کیا کہ اب ہر باری جب ہی بھی میں نے کوئی چیز اچھے داموں بیچنے کی کوشش کی تو وہ مجھے گرین مل پہ ہی اس کی جو ہے وہ بہتر پرائس مل رہی تھی یار فریم ڈروپ کیوں ہو رہے ہیں یہاں پہ what the hell is this اوکے اب ٹھیک ہو گئے ہیں پہلے پتہ نہیں وہاں پہ کیوں اتنے فریم ڈروپس ہو رہے تھے ہاں تو یار بلکل یہاں پہ ایک ٹائیورسٹی ہونی چاہیے ڈیفرنٹ سٹور پہ ڈیفرنٹ ٹائم پہ ڈیفرنٹ پرائسز ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہر باری جو ہے وہ آپ اچھی پرائس ایک ہی سٹور پہ رکھو اور باقی سٹور جو ہیں وہ بس ہم وہ دیکھتے ہی رہ جائیں کہ ہاں یہ میپ میں ہیں لیکن ان کی فنکچنیلٹی کچھ نہ ہو which is not good تو میں نے اب تک جو بھی چیز بیچی ہے وہ کو اس سٹور پہ بیچی ہے میں نے کسی اور سٹور کا بھی تک اس گیم میں مو بھی نہیں دیکھا which is not good تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو let's see کہ ہمیں کتنا مولا ملتا ہے یہاں پہ سوئے بینز سوئے بینز بیچنے سے مولا چاہیے مولا اوہ 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 واو واو اوہ واو مطلب اوہ اوہ امپریسیو اگر ہم دبارہ سوئے بینز پلانٹ کریں تو ہمیں بہت زیادہ پیسہ مل سکتا ہے اوکے جی گائز تو اب ہمارے پاس کچھ پیسے تو آ ہی گئے ہیں تو ہم لازٹ ٹائم جو ہے وہ کچھ مزید کاؤز جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں میں انیمل ٹریلر یوز نہیں کر رہا فیس جو ہے وہی ٹھیک ہے انیمل ٹریلر جو ہے وہ اس کا جنجٹ ہی بہت زیادہ کرنا پڑ جیدہ ویسے بھی جتنی میں نے فیس سے پیسے بچانے اتنے میں انیمل اس سے کہیں زیادہ میں انیمل ٹریلر پر خرچ کر دوں تو وہ پھر کوئی فائدہ تو نہ ہوا تو یہاں پہ ہم نے کافی زیادہ کاؤز پر چیز کر لی ہیں تو دوبارہ ان کے سٹیٹکس چیک کرتے ہیں او مائی گاڈ بوئی یہاں پہ دیکھو ان کے رسورسز اب کتنے زیادہ لیمٹ انکریز ہوگئے مرلہ اب ہمیں یہ چھوٹے ٹریلر اب کام نہیں کرنے والے اب ہمیں اس بڑے ٹریلر کو یوز کر کے یہاں پہ رسورسز ان لوڈ کرنے پڑیں گے اوکے جی تو یہاں پہ پہلا ٹریلر آ چکا ہے ٹی ایم آر کا بھر کے پیفٹی ٹو تھاؤزن لیٹر آف ٹی ایم آر یار اس ٹریلر کا اب کوئی یوز نہیں ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس ٹریلر کو یہاں پہ رکھنے کا کیونکہ اب ہم اس لیول سے آگے آ چکے ہیں اب ہمیں آہ ہمیں تھاؤزن آف لیٹر میں چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا اب اس چھوٹے ووٹی ٹریلر بہ 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 یہ آر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو آبی جو ہے وہ ہمیں تھاؤزن آف لیٹر میں چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا اب یہ چھوٹے ووٹی ٹریلر کچھ نہیں کرنے والے یہاں پہ اوکے گوئیز لیٹس آن لاؤڈ سم ٹی ایم آر ہیئر لیٹس سی کے فیفٹی ٹو تھاؤزن آن لاؤڈ کرنے کے بعد سٹیٹکس کہاں پہ جاتے ہیں ووٹ اوکے جی تو یہاں پہ ہم نے لے لی ہے ایک لے لیا ہے ایک چلی ایک نیو واتر ٹینک جو کہ کافی زبردست ہے میں وہ ہی ایک ہی سیم اولڈ بورنگ سیمپل اور پلین ووٹیور ملک ٹینک یوز کر کر کے جو ہے وہ پتا چکا تھا اوکے تو سوری یار میرا فون بیچ میں ہی آگیا تو میں وہ ایک ہی سیم اولڈ جو ہے وہ ٹریلر کیوز کر کر کے پتا چکا تھا اس کے اندر ہم بلکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور اس کے ہالز کے اوپر بھی بلیک ٹیکسچر ہے بلکل ایکزیک ٹری ہنڈر پرسن اوکے تو جب تک ہمارا جو اینیمل ٹریلر بھر رہا ہے تب تک ہم اٹلیسٹ یہاں پہ ہے انلوڈ کر سکتے ہیں اپنے کاؤ فارم میں کیونکہ آف کورس اب ان کو باقی کی چیزیں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیوج کانٹیٹی میں چاہیے ہیں ہے گراس ٹرا وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ابھی ہمیں بہت آرے یار آئی ہیڈ دس تنگ جب کوئی ٹریلر ایسا اٹک جاتا ہے تو سارا آکے تو فائنلی نکل آئے یہاں سے تو اب جو ہے ہم باقی یہاں پہ ہے انلوڈ کریں گے اور لیٹس سی تو آئی گیس کہ ہمیں ہے بھی آلماس اتنی ہی کونٹیٹی میں انلوڈ کرنی پڑے گی جتنی کونٹیٹی میں ہم نے یہاں پہ ٹی ایم آر انلوڈ کی ہے تو یہاں پہ ہمارا ٹریلر جو ہے وہ بھی بھر چکا ہے تو اس کو بھی ہم لے چلتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک لوچہ یہ بھی ہے کہ اس کے کور جو ہے وہ ہمیں اوپن کرنے پڑتے ہیں یہ جو اوپر ڈھککن سے بنے ہوتے ہیں اوڈر وائز یہ نا ری فیل تو اٹلیسٹ بلکل بھی نہیں ہوتا نا ای ڈونڈ نو کہ آن لوڈنگ کے دوران کیا پروسس ہوگا اس کا تو مجھے اچھا خاصلہ اس نے یہ واٹر ٹینک انسٹال کرنے پہ مجبور کر دیا میں سٹریم سے ہی اس کو بننے والا تھا پھر میں نے سوچے شاید یہ سٹریم کے ٹریگر پہ ورک نہیں کرتا لیکن آئی واز رونگ تو میں نے کام کام ہی یہ واٹر ٹینک انسٹال کر لیا یہاں پہ ہم نے انلوڈ کرنا ہے اس کی کپیسٹی جو ہے وہ دوسرے والے ٹریلر سے ٹینک سے کافی زیادہ ہے وچیس گھوٹ کیونکہ اب ہمیں جو ہے وہ زیادہ کانٹی میں ہی واٹر بھی انلوڈ کرنا پڑے گا پہلے والی باتیں اب یہاں پہ نہیں رہی تو انلوڈنگ سپیڈ جو ہے وہ میں نے اس کی کافی حد تک موڈیفائی کر رکھی ہے ہم تو اوکی جی تو کاؤز کو فیڈ کروانا اگین کافی زیادہ لیندھی پروسس ہے اور رپیٹیٹیو بھی ہے تو وہ میں اب باقی کی چیزیں جو ہے وہ تو میں کر ہی لوں گا تو کیوں نہ ہم اپنا ایک اور فیلڈ جو ہے وہ کلٹیویٹ کر لیں آپ لوگ کہیں بور ہی نہ ہو جاؤ ایک ہی چیز بار بار دیکھتے دیکھتے میں بھی پرسنلی بھی تھوڑا سا تھوڑا سا اہمیں مائنر سا اہمیں تھوڑا سا بور ہو چکا ہوں تو یہاں پہ ابھی میں نے ریسائیڈ کی ہے کہ تھوڑی سی بریک لیتے ہیں کاؤز کو فیڈ کروانے سے اور یہ والا فیلڈ جو ہے اس کو بھی ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں اگین تھوڑی سی 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 سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں اس سا ہے اس اس کلٹیویٹر کو یوز کرتے ہوئے کافی اچھا کلٹیویٹر اگر کوئی پرسنل کھیل رہا ہے تو آئی سٹرونگلی ریکمینٹ آگر آپ میں سے بھی کوئی یہ گیم کھیل رہا ہے فارمنگ سیمیلٹر نائنٹین تو آئی سٹرونگلی ریکمینٹ کہ آپ یہ والا کلٹیویٹر لازمی ٹرائی کر رہے ہیں بہت زیادہ زبدست ہے اس کے ڈیفرنٹ ویرینٹس ہے فور میٹر سکس میٹرس اور ایٹ میٹرس میں کرنٹلی یہ جو ہے یہ ہے لب جب آپ پرسنل اس کو ڈرائیو کرتے ہیں میں آئی ڈونڈ نو کہ اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا نہیں لیکن مجھے جو ہے وہ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے واقعی میں یہ تھوڑا سا اندر کو غصا ہوا ہے زمین کے اندر اور صحیح میں آئی کلٹیویٹر جو باقی دوسرے کلٹیویٹر ہیں ان کے ساتھ آئی جیب صحیح پروسس ہے وہ مطلب ایسے جیسے اوپر اوپر ہی تہار رہے ہیں اور وہ زمین کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ سیچویشن کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے یہ بلکل اندر کو گھس جاتا ہے یہاں پہ میں ایک اور سکرین شوٹ لے لوں تھم نیل کے لیے ایڈونڈ نو کہ میں کون سا تھم نیل یوز کرنے خواہدہ ہوں آئی جس ٹھوپ کہ آپ کو یہ چیز پریشان نہ کرتی ہو کیونکہ بھئیہ مجھے تھم نیل اگر میں ریکارڈنگ کے ہی دوران لوں گا تو پھر اٹلیسٹ جو ہے وہ میں آپ کو کلک بیٹ تو نہیں کروں گا ادروائز پھر بعد میں مجھے آہ کلک آہ مطلب کے ایک پورے کا پورے سیٹ اپ لگا کے تھم نیل بنانے پڑیں گے تو اگین اوکی جی تو یہاں پہ ہم نے یہ فیلڈ کر لیا ہے آل موسٹ کلٹیویٹ تو آہم اگزیکٹلی تو میرا پلان بن رہا تھا کچھ اور فیلڈز کو بھی کلٹیویٹ کرنے کا لیکن ویڈیو جو ہے وہ آہ اپنی ڈوریشن تک پہنچ چکی ہے جتنی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا ویڈیوز کو اپنی ویڈیوز کی ڈوریشن رکھنا تو یہ وہاں تک پہنچ چکی ہے تو ہم جو ہے اس کے بعد ویڈیو کو فنش کر دیں گے باقی کے کام جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آہ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی